اسلام علیکم سوچی اگرال میں حرمید سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نازین آج جمرات کی صبح ہے آپ سب کو صبح بخیر گزدہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کیا ہوا ہے بتائیں گے اس سب سے پہلے ہیڈ لائنز پہ غزہ میں مضاحمتی دھڑوں کے کارروائیاں رفا کے مشرق اور نٹزارم پر تاور توڑ حملے اسرائیلی فوج کا پھر سے لبنان میں زمینی حملے کی تیاری کا اعلان سال میں چوتھی بار بڑا دعویٰ نتینی آہو کا دورہ امریکہ منسوخ مضاحمت نے اسرائیلی فوج کو جکڑ کر کے رکھ دیا ہے غزہ میں اسرائیلی جاریت اور فلسطینی نسل کوشی کا مسلسل 356 دن اسرائیلی حملے جاری فرانس اور ایران کے صدور کی اہم ملاقاتیں لبنان پر اسرائیلی حملے کی مشترکہ مضمت آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے اور پل کی جو خبریں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مضامت کی جانب سے جو خبریں آتی ہیں اس وقت ہم اگر ٹوٹر پہ یا دیگر مختلف ویب سائٹس پر خبریں دیتے ہیں تو کچھ پرانی ویڈیوز کو بھی میکس کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انفارجنٹلی میں بہت سارے چینل کو بھی منٹر کرتا ہوں تو وہاں پہ بھی کوشش کی جاتی ہے حتیٰ کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں آج سے چھے دن پرانی خبر جو ہے کل چلائی گے ایک بہت بڑے چینل پر تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کی جو ویڈیوز آتی ہیں اس کو چھانٹ اس کی چھانبین کر کے یعنی چھانٹ کر کے چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اس کے لئے معذرت خواہوں بہت سارے لوگ کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ خبر شاید نہیں ہے یا پرانی ہے لیکن جب تک میرے پاس تزدیک شدہ خبر نہیں ہوتی میں آپ تک نہیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جب تک میرے سورسز اس کو کنفرم کرتے ہیں اور میرے جو کچھ صافی دوست جو اس وقت لبنان میں ہیں ان سے جو رابطہ میں رہتا ہے یا مختلف پلیٹ فارم پر جو کام کرتے ہیں مضاحمت کے ساتھ جڑے لوگ ہیں تو ان سے جب رابطہ کرتے ہیں اس کے بعد جو تزدیک ہوتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کیونکہ یہ چینل جو ہے ہم نے جذباتوں کے بھور میں نہیں چلانا ہے نہ جھوٹی خبریں دے کے آپ کو یہ چینل کو آگے لے کے جانا ہے جتنا بھی ویورشپ آتا ہے وہ آپ کے ہمارے بھروسے آتا ہے تو آپ کا بھروسہ ہم نہیں دھوڑنا چاہتے ہیں تو میں یہ چیز اس لئے کلیر کرتا چلوں کہ بہت سارے چیزیں میرے سامنے آتی ہیں مختلف جو ہمارا گروپس بنا ہے اس میں بھی میسیجز جو ہیں یا آ جاتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں تو اس لئے میں تھوڑا کلیر کرنا چاہتا ہوں غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو شہید عزیز الدین القسام بریگیڈ اور یا یروشلم بریگیڈ نے غزہ شہر کے جنوب میں مغرب میں یعنی شہر کا جو جنوب اور مغرب ہے اس کے نٹزارم کا جو مہور ہے اس کے شمال میں ایک اسرائیلی انجینئرنگ سائٹ کو بھاری صلیت کے مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا ہے ڈیموکرائٹک فرنڈ فاردی لیبریشن آف فلسطین کے اسکر ونگ شہید عمر القاسم کی فورسز نے غزہ کی پٹی ہوئے جنوب میں ریفہ کے مشرق میں اسرائیلی ایتان فوجی بردار جہاز میں دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا ہے غازم قابس افواش کے ساتھ مسلسل تصادم کے ایک حصے کے دور پر القاسم بریگیڈ نے دو روز قبل اسرائیلی گاڑیوں کے قافلے کو ایک این یعنی وہاں پر گھات لگا کر پھسایا اور اس کے بعد اس کو جو ہے جو سپلائی لائن تھی وہ تیار کر رکھی تھی اور وہاں پر دھماکہ کر کے اس کو اڑا دیئے جس کے اندر جو فوجی اہلکار تھے وہ بھی جل کر راک ہو گئے اسی طرح القاسم نے تین ڈین نائن فوجی بلڈوزر اور دو مرکاوہ ٹینکوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو بھی تباہ کر کے اس میں جو اندر عملہ شامل تھا ان کی بھی ہلاکت کی خبر ہوئی ہے جب وہ زہری بات ہے جب یہ مشرقی جار چنگشن سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان کو نشانہ بنایا اور میں نے اس ساری جنگ میں کیونکہ آپ جو نئے ویور ہے آپ لوگ کو مرکاوہ ٹینک کا ہم نے ایکسپلین تو ماضی میں بھی کیا ہے لیکن مرکاوہ ٹینک کو کہا جا رہا تھا جب ان کو نمائش کے لئے رکھا گیا تو کہا جاتا ہے یہ فلادی ٹینک اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا لیکن میرے جو ذرائیں وہ یہ کہتے ہیں جب دوبئی میں اس کی وہ ہو رہی تھی ایکزیبیشن میں یہ رکھا گیا تھا تو کچھ چیزوں پر کچھ پوائنٹس پر مضاحمت کے کچھ انجنئر نے نظر ڈالی اور اس نے کہا کہ یہاں پر اگر مار دیے جائے تو پھر یہ بھسم ہو جاتا ہے اور آج مرکاوہ ٹینک کی جو تباہی ہے وہ مضاحمت نے جس طریقے سے کی ہے ہم نے آپ کے سامنے وہ نیوز رکھی ہیں غازے میں اسرائیلی فوج نے امریکہ اور مغربی موالک کی مدد سے غزہ کی پٹی میں نسل کشی کے بیانک مہم جاری رکھی ہوئی ہے آج فلسطینوں کی نسل کشی کا مسلسل تین سچھپنوہ روز ہے فلسطینوں کی منظم نسل کشی ایک ایسے وقت میں جاری ہے جب غزہ کی پٹی کے پچھانوے فیصد عبادی بے گھر ہے قابض اندزامیہ نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کروس کے ذریعے سو شہدہ کی لاشے حوالہ کی جنہیں قابض فوج نے سابقہ ادوار میں قبضے میں لے لیا تھا دوسرے انہیں لبنان میں اسرائیلی حملوں میں مسلسل چوتھے روز شہادتوں کی تعداد پانچ سو نوے ہو چکی ہے جبکہ انیس سو جو ہے وہ زخمی ہے لبنان پر فضائی حملوں کے بعد قابض اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر زمینی کارروائی شروع کرنے کا اندیا دے دیا ہے یہ سال میں چوتھی بار ہے کہ قابض فوج نے زمینی کارروائی کا اعلان کیا اور اس کے بعد پھر نہیں کہ وہ کارروائی اسرائیل پہلے بھی اس سے پہلے بھی تین مرتبہ پہلے بھی زمینی کارروائی کی تاریخ دے چکا ہے لیکن وہ ہندوستان کے ایک فلم ہے کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ اور حسن نصول اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا تاریخ پہ تاریخ کرتے ہیں میدان میں اترے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر آپ کے ٹینکس واپس چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں پہرحال دوسرے نمی حزباللہ نے اعلان کیا کہ وہ لبنان کے دفاع اور خود القدس کے لیے زمینی جنگ کے لیے بھی تیار ہے دوسرے نمی گولان بارڈر پر سیریا میں مجاہدین کے ایک بڑی تعداد پہنچ چکی ہے جو زمینی کا روائی کے منتظر ہیں اور کہا یہ چاہتا ہے جس کے حوالے سے میں نے کل تین بجے خبر دی تھی اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے کہ چالیس ہزار ان کی تعداد بنتی ہے اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بڑے خونخوار قسم کے جو ہیں وہ جنگجو ہیں ظاہری بات ہے یہ وہ جنگجو ہیں جو اس وقت سیریا میں یعنی شام میں عراق میں دیگر علاقوں میں دائش کے ساتھ بڑے زبردست طریقے سے لڑے ہیں قابض حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو نے وسط اسرائیلی پر بمباری کے پیش نظر اپنا نیویار کا سفر ملتوی کرنے کا اعلان کیا جو آج دے تھا مضامت نے اسے قبل اعلان کیا تھا کہ اس نے منگل اور بدھ کے درمیانی شب مغموضہ فلسطین میں علانیا بیس کو فادی ون مزائل کے ایک سیریز سے نشانہ بنایا تھا اسرائیلی علانیا بیس شمالی کمان جو ہے ان سے منسلک ایک سو چھالیسوی ریزرو ڈیویجن سے وابستہ ہے مضامت نے ہیفا کے جنوب میں واقع مشن یونٹ شیطیت تھرٹین کے ہٹکوارٹر پر حاملہ اور ڈرون کے سکوارن کے ذریعے فضائی حملہ کرنے کا اس پر حملہ کیا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شیطانیت ہے لیکن ویسے بھی تو شیطان کی اولاد ہے اسرائیل قابل ذکر بات ایک اور ہے کہ شیطیت تھرٹین یونٹ اسرائیلی بحریہ کا ایلیٹ یونٹ ہے اور یہ اسرائیلی قبضے کے فوج میں پہلے درجے کے اکائیو میں اور اسے تین اہم خصوصی یونٹوں میں ایک سمجھا جاتا ہے یعنی یہ سب سے بڑا اہم یونٹ ہے جس کو نشانہ بنایا ہے کس نے حضب اللہ نے قائم متحدہ ہے کہ سیکٹری جنرل انتونیو گنتریس نے عالمی رہنواز خطاب میں کہا کہ لمنان تباہی کے دہانے پر ہے انہوں نے ملک کو ایک اور غزہ میں تبدیل ہونے کی اجازت دینے کے خلاف خبردار کیا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ ایک مسلسل ڈراؤنا خواب ہے جس سے خطر ہے کہ پورا خطہ جو اس کے لپیٹ میں آ جائے گا لبنان آگے آگے سے وہ کہتا ہے کہ بھئی سب مت دیکھیں آگے پھر مزید دنیا بھی خطر میں چلی جائے گی فرانسی سی صدر ایمانیول میکرون نے اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے دروان اس بات پر زور دیا کہ فرانس لبنان کے خلاف جاریت کی شدید مضمت کرتا ہے اور اس سے روکنے کیلئے دباؤ ڈالنے کی وسیع کوشش کرتا ہے دونوں رہنماؤں نے نیویارک میں قائم متحدہ کی جنرل اسمبلی کے انہتر وے یعنی انہاسی وے سربرائی جلاس کے موقع پر ملاقات کی ایرانی صدر محضود پیسشکیہ نے کہا کہ فرانس سیونی حکومت کے اقدامات کو روکنے میں زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیاد اللہ خامنائی نے وہ حزبولہ کی جنگ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی ہے لبنان کے حزبولہ جو غزہ کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے تلخ حالات سے دو چار ہیں جہاد فیسے بھی للا کر رہی ہے اس جنگ میں شریر اور کافر دشمن ہر طرف ساز و سامان سے لیس ہیں دشمن کے پیچھے امریکہ امریکہ باخبر بھی ہے اور ملوث بھی ہے امریکہ کو سیونی حکومت کی فتح کی ضرورت ہے موجودہ امریکی حکومت کو آئندہ انتخابات کے لیے اس فتح کی ضرورت ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے وہ سیونی حکومت کی حمایت کرتی ہے لیکن فلسطینی مضاحمت اور لبنان کے حزبولہ فاتحاب ہوگی سیونی حکومت نے حزبولہ کے بعض اہم لوگوں کو شہید کیا لیکن حزبولہ کے تنظیم ہے اور افرادی قوت مضبوط ہے اور انشاءادتوں سے شدید متاثرونے سے کہیں زیادہ ہے تل ایب ایب کے غریب موساد کے ہیڈکوارٹر پر حزبولہ کے حملے کے جواب میں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جو ہے کربی نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس حملے سے بہت پریشان ہے ایک بار پھر اس بات کے شوائد موجود ہیں کہ اسرائیل کو ایران کے حمایت یافتہ گروپ سے خطرہ ہے حزبولہ نے کل ایک سرکاری بیان جاری کیا اور اس میں وہی بات جو ہم نے کل تو پہر تین بجے آپ کو دی تھی یہ خبر ہے اور پھر محور میں مزید انکشافات ہم نے تل ایب ایب یعنی موساد کے اڈے پر جو حملہ ہے سب سے بڑا پریشانکون حملہ اس وقت اسرائیل ہے اور مغرب کے لی اور خاص کر امریکہ کے لی تو اس کی خبر ہم کل دے چکے ہیں لیکن 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 اب معاملہ یہ ہے کہ تل ایب ایب میں موساد کے اڈے گیلگیوٹ پر حملہ کرنے کیلئے ایک بیلیسٹک میزائل قادر ون لانچ کیا جو حزباللہ کے کمانڈروں کے قتل کا ذمہ دار ہے یعنی ایک طرف تو امریکہ کو پریشانی کی کس طریقے سے حملہ کیا گیا دوسرے انہیں جو حزباللہ ہے اس نے اس کے ساتھ ایک نیوز چسپا کی نیوز میں لکھا کہ یہ حملہ جو ہے ان تمام تر لوگوں کے خلاف جو آپ لوگوں نے پیجرز بنا ہے لوگوں کو ہلاک کیا لوگوں کو شہید کیا بارودی دھماکے کیے ہمارے رہنماؤں کو قتل کیا یہ بدلہ تھا یہ جوابی وار تھی حزباللہ کی جانب سے جو کی گئی ناظرین اب تک کے لئے تنہی اپنا موزر خیال لگے بہت شکریہ